بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ لوگ امید ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آلو گوش بنا رہی ہوں جس کے لئے میں نے آدھے کلو بیپ لیا ہے اور یہ کچھ اجزہ ہیں جو اس میں جائیں گے جس میں دو سے تین عدد پیاز ہے پیاز کو میں نے رفلی کٹ کر لیا ہے دو سے تین عدد پیاز ان کو میں نے موٹا موٹا کٹ لیا ہے کیونکہ یہ گوش کے ساتھ گل جائیں گے اس کے علاوہ درائی مسالے ہیں جن میں نمک ہے ہزبے زائے کا ہاف ٹی سپون ہلدی ہے ون ٹی سپون پیسیوی لال مرچ اور ون ٹی سپون دھنیا پوڑر ہے اور ون ٹی سپون اترکلسن کا پیسٹ ہے دو عدد ٹیمارڈر ہے اور تین سے چار ہری مرچے ہیں اور گرم مسالہ جائے گا جس میں سابود گرم مسالہ ہے جس میں ہم پورا کمپیٹ گرم مسالہ ہے کالی مرچے ہیں لونگ ہیں بڑی لائچی ہیں زیرا اور دارچیگی ہیں اس کے علاوہ دو سے تین عدد آلو ہیں ان کو ہم میڈیم کٹ کر لیں گے اب ہم اپنے ریسپی شروع کرتے ہیں ہم نے پتیلی چڑھا دی ہے جس میں ہم نے پانی ڈال دیا ہے تقریباً ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی ہے اب اس میں ہم گوش شامل کریں گے گوش کے ساتھ ہی ہم تمام مسالہیں شامل کر دیں گے تاکہ وہ گوش کے ساتھ ہی پکی ہیں پہلے ہم پیاس شامل کریں گے ادھرک لیسن کا پیس شامل کریں گے اس کے بعد میں یہ ڈرائی مسال ہے جس میں میرچیں ہلکی دھنیا اور نمک تھا یہیں شامل کریں گے تھوڑا سا مکس کریں گے یہ سابت گرم مسالہ ہم شامل کریں گے اس سے بہت اچھے خوشب آتی ہے اس میں پیسا گرم مسالہ بھی جائے گا پکنے کے بعد ہم آخر میں اپر ڈالیں گے جب ہمارا مسالہ تیار ہو جائے گا ٹیمارٹر اور ہری مرچے بھی ہم آخر میں بھونتے وقت ڈالیں گے جب گوشت گل جائے گا اور پانی اس کا پشک ہو جائے گا بھونتے وقت ہم اس میں ٹیمارٹر ہری مرچے اور آلو شامل کریں گے اس کو بھونیں گے میں نے اس میں تمام مسالہ ڈال دی ہے اور اس کو مکس کر دیا ہے اب اس کو میں گوشت گلنے کے لئے چھوڑ دوں گی تقریباً یہ آدھے گھنٹے میں گوشت گل جائے گا آدھے سے پونے گھنٹے میں گلے گا جب یہ گوشت گل جائے گا اس کا پانی ڈرائے ہو جائے گا پھر میں آگے بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے ملتے ہیں گوشت گلنے کے بعد گوشت گلنے کے بعد گوشت پچھتے ہوئے پندرہ سے بیس منٹ ہوئے ہیں پھر میں اس کا پانی کفن ہوتا ہے یہ گوشت گل رہا ہے ہم اپنے ٹیمارٹر اور علو ٹیپاہٹر ohh اپنے کک کر لیا ہے ٹیمارٹر کو ہمارے میںasing hemisphere ٹسبی عالو Auchan بینے میںیکنس کٹ کر لیا ہے sü TONERب سے مٹو ڈالا ہو نہ بہت چھوٹے ہو در друзья Savefund مسالہ by Sofia وسے کا پانی کف گیا ہے हمارے میں آریو ڈالوں گی اور اس کو آئل کے ساتھ بھونوں گی اس میں میں نے یہ دو چمل بھر کے میں آئل کی شامل کروں گی تقریباً یہ ہاف کپ آئل ہوگا دیکھنی جی اس کو میں بھونوں گی آئل کے ساتھ تھوڑا سا بھوننے کے بعد میں اس میں ساتھی ٹیماتر اور ہری مرچ سے بھی ڈال دوں گی وہ بھی بھونیں گی گوش کے ساتھ ہی اس کو اچھا سا بھونیں گے ہم آپ لوگوں سے میری گزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبکرائب کر لیجئے اور لائک بھی کیجئے اب بتائیے کہ آپ کو کیسے بکتی ہے میری ریسپی اس کو ہم اچھا سا بھونیں گی کیکہ ہم نے اس کو شروع میں ہم نے اس کو بھوننا نہیں تھا ہم نے ایفی چڑھایا تھا ہر چیز ڈال کے اب اس کو اچھا سا ہم بھونیں گے ہم میں اس پر کیماتر شامل کر رہی ہوں جو میں نے کار کے رکھے تھے ان کو بھونیں گے ہم گوش کے ساتھ تاکہ کیماتر اچھے سے گل جائیں کیماتر گلنے کے بعد میں اس میں آلو کے ساتھ بھونوں گی اس کو پھر میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں اتنا اچھا اس کا کلر آیا ہے بہت زبداز بنتا ہے یہ مسالہ ہمارا اچھا سا بھون گیا ہے آئل بھی سیپریٹ ہو گیا ہے اور ٹیماٹر بھی اچھا سا بھون گیا ہے اب میں اس میں آلو ڈالوں گی اب ہم آلو کو بھونیں گے پانی شامل کر رہی ہوں اچھا سا بھون جائیں دو سے تین میرے آلو کو بھوننے کے بعد میں اس میں پانی شامل کر رہی ہوں گی وہ اس ہمارا تقریباً گل گیا ہے اور جو مزید تھوڑی سکسر اگر ہوئی تو وہ آلو کے ساتھ پکنے میں گل جائے گی اس کے ساتھ ہی میں یہ ہری میسٹ پانی شامل کر رہی ہوں میں اس میں شامل کر رہی ہوں اور اس کو اچھا سا بھون ہوں گی دو سے تین میرے ہو گئے اس کو بھون گیا ہے اور کچک شاب رہن گیا ہے اب میں اس میں پانی شامل کرتی ہوں جتنا ہمیں شوربا کیا ٹکرابہ�� پانی دوگلا شامل کیا ہے اس کے علاوہ مس میں یہاں آف ٹی سپن گلر مسائلہ ڈالوں گی اس کو مکس کریں گے ہم اب ہم آلو کو گلنے کے لیے رکھ دیں گے آلو ہماری گل جائیں گے تو ہماری اس آدم تیار ہو جائے گا آلو گوش ہمارا تیار ہو گیا ہے اس کا پانی کافی کشک ہو جائے اور آلو بھی اچھا سکر گیا ہے یہ دیکھیں گے آلو گل گیا ہے بہت اچھا سکر گل گیا ہے اب میں اس میں چولہ میں نے بند کر دیا ہے اب میں اس میں آرہ دھنیا ڈالوں گی اب میں اسے پلیٹ میں نکالتی ہوں سالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے سالہ ہمارا تیار ہو گیا ہے میں نے پلیٹ میں کھا لیا ہے کتنا اچھا تیار ہوا ہے آپ کو دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہو گا اور بہت منزگا بنتا ہے آپ بتائے گا کیسا لگا آپ لوگ کو اور میرے چینل کو سبکرائب ضرور کیجئے گا اچھا لگے تو لائک بھی کیجئے گا اور اپنے کمیٹس میں اپنے رائے ضرور دیا کریں اللہ حافظ ڈالا